السلام علیکم ویورس ویورس ساتھ جو ہماری ویڈیو ہے وہ کچھ جو اول ماسٹرز گجرے ہیں ان کے حوالے سے اور اس میں جو ایک جنون کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں جو آرٹس جس طرح سے کام کرتا ہے وہ آپ کو کچھ میں مطبیق آرٹس کے حوالے سے ایک سکپٹر کے حوالے سے مجسمہ ساتھ کے حوالے سے ایک تھوڑی سی اس کی رودات سناتا ہوں مایکلو انجلو ایک ایسا نام ہے اس کپٹر کی دنیا میں جسے کوئی کمپیٹ نہیں کہہ سکتا مطبیق ایسا ماسٹر جس نے جو اپنا سفر تھا وہ بارہ تیرہ سال کی عمر میں جب اس کو جنون ہوا اس شعبے میں کام کرنے کا تو یہ خدادہ صلاحیت ہوتی ہے تو اس نے کیا کیا اس نے بارہ تیرہ سال کی عمر میں اس کو جو علم البدن تھا یعنی کہ جو ہماری جسم کی جو رگے ہیں ان کو سٹڈی کرنے کا شوق تھا کیونکہ انوٹمی کو سٹڈی کیے بغیر وہ شخص بھی تب جانتا تھا کہ کام آپ نہیں کر سکتے اور پرفیکشن نہیں آ سکتی آپ کی کام میں تو وہ اس کو جتنا شوق تھا جنگ میں وہ جاتا تھا لاوارس لاشیں جو تھی وہاں پہ رکھی جاتی تھی وہ کیا کرتا تھا وہ رات کو وہاں پہ جاتا تھا اپنا چھوری بغیرہ لے کے جو بھی ٹھول تھا اس فرکت کے پاس تو وہ ان کو کاٹ کے اس کو جو رگوں کو وہ دیکھتا تھا اور سٹڈی کرتا تھا تو ان کے ساتھ ایک تفاہ کیا ہوا کہ وہ لیٹ نائٹ دھر واپس آئی تو ان کے والد نے دیکھا کہ ان کے کپڑے جو ہیں وہ خون سے لگ پڑت ہیں تو مایکروینجلو کو ان کے والد محترم نے کچھ زدو کوپ کیا وہ سمجھے کہ شاید برکودار کنی سے کسی کا جو ہے نہ کوئی قتل وغیرہ کچھ کر کے آئے تو بہرحال وقت گزرتا گیا ان کی سٹڈی چلتی رہی تو انہوں نے کیا کیا یہی مایکروینجلو جب ایک ٹین ایج پہ پہنچتے ہیں تو جب وہ مایکروینجلو جوان ہوتے ہیں اور ان کا جو ایک کپچر کا بنانے کا جو جنون ہے وہ عروج پہ ہوتا ہے تو وہ روم کا روپ کرتے ہیں فلورنس سے اب جو روم ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جس طرح ٹائم پہ پاکستان میں ہمارے کوئی عدیب شائر اور جو رائٹر جو مصور اور پینٹر حضرات تھے وہ پورے پاکستان میں جہاں بھی کام کرتے تھے تو انہیں اپنا آپ منوانے کے لیے لاہور کا روپ کرنا پڑتا تھا وہ اس لیے کہ لاہور جو تھا وہ ایک مہور تھی وہ ایک اتھینٹی گیٹ تھا کہ یہ جو آرٹسٹ ہے یہ پینٹر ہے یہ رائٹر ہے یہ شائر ہے تو اس حوالے سے روم کو بھی وہ ایک کہلے کے ایک اہمیت حاصل تھی اس طور پر تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک سکپچر جو ہے نا وہ بنایا کوئی پانچ یا چھے ماہ کی مدد میں جو انہوں نے سکپچر پانچ چھے ماہ کی مدد میں بنایا اس کا نام تھا پائٹا اصل میں جو وہ سکپچر تھا سنگے مرمر میں بنا ہوا تھا اور وہ کراکر میں ایک خاص قسم کا سنگے مرمر تھا جہاں سے وہ انہوں نے وہ تلاش کیا اس پہ کام کیا وہ تقریباً ساڑھے چھے پٹ پہ ساڑھے ساتھ پٹ کا اس سکپچر اب جو اس کے ساتھ انہوں نے جو تقریق کیے جو ان کی اصل جو ریسرچ تھی بتانے کا جو مقصد ہے انہوں نے بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ کا جو سکپچر ہے وہ بنایا بی بی مریم کی گود میں حضرت عیسیٰ جو ہے نا وہ گاربن مسلوب کیے جانے کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ انہوں نے دکھایا مکول ان کے تو وہ جو ٹائم تھا ان کا وہ بتانے کا جو سکپچر بنانے کا وہ جو ان کی سٹڈی تھی وہ وینز کی اور اتنی ڈیپ منیچر میں جو انہوں نے سٹڈی کی ہوئی تھی انوٹمی کی اور وینز کی وہ اب وہ مردہ حالت میں تو جو ان کی ٹائموں میں وینز ہیں وہ بھی اس طرح ڈھیلی ہیں اور ان کا جو فیس ہے وہ بھی زردی مائی ہے اور ماربل کا سکپچر ہونے کے باوجود جو سوفٹنس ہے ان کی فیس کے اندر وہ مطلب آپ جب دیکھتے ہیں نا تو ریلیسٹک سے آگے کوئی اگر کوئی فارم ہو سکتی ہے ریلیزم کی تو وہ ایک چیز ہے کے ایک ایک وین اور وہ جو ڈیٹ باڈی ہے اس کا جو کلیر کونسپٹ ہے تو انہوں نے کیا کیا وہ اپنا سکپچر جو ہے وہ انہوں نے سینٹ پیٹر سینٹ پیٹر ایک جگہ تھی وہ ہال تھا ایک پڑا وہاں پہ کیا کرتے تھے روم میں جتنے بھی آرٹس تھے جتنے سکپٹر تھے وہ اپنے جو شاہکار ہوتے تھے وہ اس جگہ پہ اپنا ڈسپلے کرتے تھے مطلب وہاں پہ جا کے وہ رکھ دیتے تھے تو جو کٹکس تھے جو کام کو سمجھنے والے لوگ تھے وہ اس پہ اپنا اپنا رائے دیتے تھے تو جب اس بندے نے اپنا سکپچر وہاں پہ رکھا تو وہ ایک ساتون کے پیچھے جو ہے نا وہ اس کی آرڈ میں وہ چھپ گئے مایکروینجلو تو مایکروینجلو نے دیکھا کہ سکپچر کی جو تاریف ہے وہ تو بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں لیکن وہ جو اصل سکپٹر ہے جس بندے نے وہ بنایا اس کا نام نہیں آ رہا مطلب وہ نام کسی اور سے مسلوک کر رہے ہیں یا کسی اور کا جیسے اس ٹائم پہ راپیل بھی تھا بہت اچھا پینٹر تھا اس کا نام تو وہ اس نے کافی دیر وہاں پہ ویٹ کیا تو اس نے کیا کیا اپنی ہی تقلیق کتنی شاہکار مطلب ایک ماسٹر پیسٹ کے اوپر اس نے اپنا نام جو ہے نا وہ کندہ کیا وہ ایک پٹی ہے جو کہ سکپچر بننے کے بعد اس پہ جو ہے نا انہوں نے وہ بنائی وہ اس کے اوپر کندہ کیا مایکلو اینجلو کا جو بھی اپنا اپنا ڈکھا انہوں نے اپنا آٹوگرافک سمجھ لیں کے دیا تو اس میں جو آپ کو بتانے کا جو مقصد ہے اس ویڈیو کا جب آپ جنون کی حد تک کسی کام کو کرتے ہیں آرٹ کے یا رائٹرنگ کے شعبے کو یا کسی اور اپنے شعبے کو اپناتے ہیں تو آپ کو ایک جنون کی حد تک اس کو لے کے جو ہے نا وہ چلنا چاہیے کہ آپ کے کام میں اتنی پرپیکشن اور آپ کی سٹیڈی جو ہے وہ اس کام میں پتہ چلے تو اسی طرح مایکلو اینجلو کی بہت سرشاکار ہیں مطلب یہ ایک پائتہ نہیں اور بہت سارے جیسے ایک اور سکپچر تھا ان کا موسا اب وہ جو سکپچر تھا وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک پتھر کو دیکھ کے اس میں مطلب کار کے اس کے اندر ایک فرشتہ ہے اب وہ فرشتہ یا ایک آرٹس یا ایک سکپٹر جو تھا وہ ہی دیکھ سکتا تھا یا اس کا جو مطلب ایک سنس تھی جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی تھی تو اس نے جب اس کو تراش دیا تو وہ ابھی بھی وہاں پہ موسیم میں ہے تو اس نے ایک ضرب لگائی تھی اپنی ہتھوڑے کی جو ضرب ہے وہ اس کے گھٹنے پہ لگی ہوئی ہے وہ ابھی بھی وہاں پہ ہے اس کا نشاہ مطلب وہ اتنا فنڈیمنٹل ہو گیا تھا اس نے کہا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے اس سکپٹر پہ تو یہ بول کیوں نہیں رہا مطلب کس حد تک وہ ایک جنونی آرٹسٹ ہوگا اور سکپٹر ہوگا تو میرا بتانے کا مقصد سٹوڈنٹس کو باقی دوستوں کو یہ یہ کہ جب آپ کام کرتے ہیں تو تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو اس کام میں انوارڈ زیادہ کریں اور جب آپ انوارڈ کرتے ہیں تو اللہ تعالی کی طرف سے بھی آپ کو بدد ملتی ہے سیکنڈ ٹھنگ سیکنڈ ٹھنگ یہ ہے کہ جب آپ جنون کی حد تک کام کرتے ہیں اپنے پروفیشن کو جب آپ بناتے ہیں پینٹنگ کو یا سکپچر کو یا آپ پویٹ ہیں تو آپ کچھ لکھتے ہیں تو وہ آپ کا کہلیں کہ جو آپ کی جننی ہوتی ہے وہ آپ کا ایک لفظ بھی جو لکھاوا یا آپ آپ کا ایک سٹوک بھی جو لگا ہوئے وہ آپ کی جو میند ہے وہ اس کا جو ہے ڈیفائن کر رہا ہو کیونکہ آپ کی باڈی لینگویز آپ کی کلرز کی لینگویز آپ کی باقی جو چیزوں کی انٹینسٹی ہوتی وہ اس میں سب کچھ جو ہے وہ آپ کا ڈیفائن ہو رہا ہو تو جب آپ اپنا کام کرتے ہیں تو دل ایک اوڑ مانسٹرز ہیں سکسٹین سنچری کے ان کے بارے میں اسی طرح بتاؤں گا کہ کس طرح انپریشنیزم میں لوگ کام کرتے تھے اور ایک سٹوک میں اپنے کام کو کس طرح سے وہ ڈیفائن کرتے تھے اور اتنی ان کی پریکٹس تھی کام میں کہ کوئی چیز جو انہوں نے بنانی ہوتی